کیٹو ٹی وی کی خبر پر انتظامیہ کی طرف سے نوٹس تو لے لیا گیا تاہم مسلسل چار ماہ سے بند شاہرہ کیٹو کی بحالی کے لیے تاحال اکنامات نہیں کیا جا سکے مزید تفصیلات سے آپ کو آگاہ کریں شاہرہ کیٹو کی بندیس کی وجہ سے علاقہ برالدو کے چھ ہزار آبادی کے لیے خوراک عدویات اور اشیاء خردنوش کی شدید کمی پیدا ہو گئی ہے عامد و رفت نہ ہونی کی وجہ سے سو سرکاری سکولوں میں تاحال کتابیں بھی نہیں پہنچ سکیں جس کی وجہ سے علاقہ کے بچوں کا طالبی سال بھی ضائع ہونے کا خچہ پیدا ہو گیا ہے بزے رہے کہ کیٹو شاہرہ کے بند ہونے پر کیٹو ٹی وی نے خبر نشر کی تھی اس پر کمیشنر بلتستان آسیم ایوب نے نوٹس لے کر اس شاہرہ کا دورہ کیا تھا انہوں نے عوام علاقہ کو یقین دہانی کرائی تھی کہ سڑک کی بحالی کے لیے جلد اقدامات شروع کر دیے جائیں گے تاہم کئی روز گزرنے کے بوجود تاہال کوئی اقدامات نہیں کیے جا سکے دوسری جانب گلگت اور راولپنڈی کے درمیان شاہرہ کراکرم ہر قسم کے گاڑیوں کی عام دور افت کے لیے بند کر دی گئی ہے یہ شاہرہ آج صبح کوہستان مینارسو کے قریب مٹی کا ایک بڑا تودہ گرنے کے بائیس بند ہو گئی تھی سرکاری زرائے نے بتایا ہے کہ فرنٹیر ورگ آب اورگنیزیشن اور چین کی تعمیراتی کمیٹی کے کارکن گاڑیوں کی عام دور افت بحال کرنے کے لیے ملبہ ہٹانے میں مصروف ہیں تاہم یہ شاہرہ آج ہر قسم کی ٹرافک کے لیے بحال کر دی جائے گی روڈ بند ہو گئے چار ماہ ہو گیا ہے روڈ کا کوئی صورتحال نہیں ہے کوئی دیکھنے والا نہیں ہے روڈ بھی تقریبا چار مہینے سے بند ہے جی جی اس کی وجہ سے برادوں اور انہوں کو بہت سے مشکلات کا شکار ہے روڈ کی بند ہونے کی وجہ سے راشن کے بھی کمی ہے ان کی آٹا چائے چینے وغیر بہت کم پڑ گئے ہیں ہمارے لیے سب سے مشکلات یہ ہے کہ ابھی سے تین مہینے پہل سے ہمارا روڈ بند ہے جو کہ ہمارے لیے بہت ہی مشکلات کا سامنا ہے ہمارے لگوں کے لیے آٹے اور نمک بھی ملنا مشکل ہو گیا ہے تو ہمارے اوپر اتنا مسئبتیں اتنا نوبت اتنا خچا بکھے میں ہے پیاسے میں ہے بازروں میں نمک تک نہیں ملتے ہیں حکومت پاکستان کوئی ایٹے سمس نہیں ہے یہ مجھے افسوس ہوتا ہے برالدو کے بارے میں یہ ہے کہ برالدو میں لینڈ سلائڈنگ ہو رہی ہے اور کنٹینورس لینڈ سلائڈنگ ہو رہی ہے جس کی وجہ سے ابھی تک ہم نے بندے وہاں پہ لگائی نہیں ہے وہاں پہ پارٹی بھی موجود ہے جو کہ ہر وقت دیکھتی رہی ہے کہ کپ سلائڈنگ ہو رہی ہے کپ سلائڈنگ نہیں ہو رہی کیونکہ اگر وہاں پہ بندے ابھی کام کریں گے تو اس کا نقصان ہی ہو سکتا ہے کہ خدا نہ خواستہ کوئی جانی ہی نقصان کسی بندے کو ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے ڈیسائیڈ ہم نے یہ کیا ہے کہ وہاں پہ بلاسٹنگ کریں بلاسٹنگ کرنے کے بعد روڈ کلیر کریں اور سائٹ پہ آلٹرنیٹ روڈ بھی جو برابدوں سے آگے جائے وہ ہو جائے تاکہ پرمنٹ بندے پاس اس کا ہو بجائیے کہ لینڈ سلائڈنگ ہوتی رہے اور کام خراب ہوتا رہے